اسلام علیکم ہلو ہای ویلکم سمنی ویڈیو تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہر میں نے گلو آپ کیسے کیا آج سب کچھ میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اے ٹو زیڈ تو آپ لوگوں نے کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا اگر کوئی کام وغیرہ کر رہا تو اس کو چھوڑ دو نہیں تو اگر کام کو نہیں چھوڑ سکتے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو سیف کر دو اور اس کو گھر جا کے آرام سے دیکھ لو کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس ویڈیو سے آپ لوگوں کی لائف بھی چینج ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں نے کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا پوری ویڈیو واش کرنی ہے تو یہ میری پہلے کی پکچر ہے یہ آج سے دو سال پہلے کی پکچر اور یہ ابھی کی پکچر ہے کتنا ڈیفرینٹ ہے پہلے میں کیسا تھا اور اب کیسا ہوں آپ لوگ خود پریشان ہو رہے ہوں گے کہ میں نے کیسے کیا یہ گلو اب تو آپ لوگوں نے پوری ویڈیو واش کرنی ہے اگر چینل پر نی ہو ابھی کیا بھی سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو تاکہ میری نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے بہت کچھ شیئر کروں گا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے بہت سارے لوگ پوچھتے کہ آپ نے گلو اب کیسے کیا کیسے کیا کیسے کیا پوری ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا دو وہ سارے لوگوں نے اسے کمنٹ کیے تو میں نے سوچا میں اپنی ویڈیو بنا لوں پوری گلو اب کیا باؤٹ کہ میں نے گلو اب کیسے کیا اور ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سمجھا دوں یہ ویڈیو ان لوگ کے لیے جن لوگوں نے بولتا ہے کہ پوری ویڈیو ڈیٹیل سے بناو آپ نے گلو اب کیسے کیا میں کچھ ٹپس بغیرہ شیئر کروں گا اور جو لاسٹ والی ٹپ ہے وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے تو آپ لوگوں نے لاسٹ والی ٹپ کو مس نہیں کرنا پوری ویڈیو واش کرنی ہے اچھے سے ڈیٹیل سے پوری ویڈیو واش کرنی ہے سب سے پہلی ٹپ تو میں کونسا فیس واش یوز کرتا ہوں میں جو فیس واش یوز کرتا ہوں ہونس کا فیس واش یہ بیسٹ ہے یار سچ میں یہ فیس واش کو میں میکسمم دو سال سے یوز کر رہا ہوں دو سال سے اور اس کا ریزلٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نا سکن پہ کوئی پیمپل نہیں فیس واش لگانے کے بعد میں کریم یوز کرتا ہوں یہ والی یہ جو فیر این ہنسم ہے نا یہ فیر این ہنسم کریم یہ میں بھی تقریباً دو سال سے یوز کر رہا ہوں یہ دونوں چیزیں دو سال سے یوز کر رہا ہوں یار فیس واش لگانے کے بعد آپ لوگ نے فیر این ہنسم کریم یوز کرنی ہے اور یہ دن میں دو مرتبہ جب صبح آپ لوگ اٹھ جاؤ ہوئے تب یوز کرو آپ نے فیس کو واش کرنے کے بعد آپ لوگ نے یہ کریم یوز کرنی ہے ٹپ نمبر ٹو ویک میں ایک مرتبہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے فیس ماسک لگانا ہے فیس ماسک مست ہے آپ لوگ ویک میں ایک مرتبہ کوئی سب بھی فیس ماسک ہوتا ہے گرب چاہے آپ لوگ گھر پہ بناو چاہے آپ لوگ باہر سے منگوا کوئی سب بھی اچھا سا فیس ماسک ہو یار یوز کر لو یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے اور میں جو یوز کرتا ہوں یہ اور فیس ماسک یوز کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی کوئی سب بھی گھر پہ بنا لو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہوگا ہے جیسے کہ ملتانی مرڈ کا یا پھر کوئی اور اس کو گھر پہ اگر آپ لوگ بنا سکتے ہیں وہ فیس ماسک یوز کرو مگر ویک میں ایک مرتبہ لازمی ٹپ نمبر ٹری میرے لپس پنکے سے تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں میں بتاں گا ویک میں ایک یا دوں مرتبہ آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے colgate use کرنا ہے اپنے lips پہ کھے سے میں بتاتا ہوں آپ لوگ انہیں colgate کو لینا ہے اس طرح ہاتھ میں ہلکا سا لے کے lips پہ لگاؤ جب وہ سوک جائے گا دس سے پندرہ میٹ تک آپ لوگ اس کو چھوڑ دو اور پھر جب وہ سوک جائے گا آپ لوگ touch کرنا دس سے پندرہ میٹ بعد جب وہ سوک جائے ت بھر آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے ایک smoothed سا brush لینا ہے اور پھر اس سے رب کرنا ہے اپنے لپس کو آرام آرام سے آرام آرام سے رب کرو گے نا آرام آرام سے سکسٹی ٹو ففٹی سیکنڈ تک آپ لوگ انہیں آرام آرام سے رب کرنا ہے یہ سمودھ سے برش سے سمودھ سا برش ہو بہت ہی زیادہ واش کرنے کے بعد جب آپ لوگ لپس پہ آرام آرام سے رب کر دو گے نا پھر آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے ویسلین یوز کرنا یہ والا ویسلین کوئی سا بھی ویسلین ہو مل جاتے باہر کہیں پر بھی مل جاتے آپ لوگ use کرو رات کو سونے سے پہلے بھی لگا سکتے ہو اور یہ کولگٹ لگانے کے بعد تو لازمی لگانا ہے آپ لوگوں نے ٹپ نمبر فور آپ لوگوں نے پانی سب سے زیادہ جو important ہے پانی آپ کی جو skin ہوتی ہے جو ڈل ہو جاتی ہے کس وجہ سے پانی نہ پینے کی جیسے آپ صرف دو گھنڈے پانی نہ پیو پھر آپ اپنی skin کی حالت دیکھو skin کیسے ہو جائے گی ایسے کھال ایسے سوک جائے گی آپ لوگ جب پانی نہیں پیو گے پانی سب سے زیادہ important ہے پانی آپ لوگ پیو دن میں تین سے چار لٹر پانی آپ لوگوں نے ضرور لازمی پینا ہے ٹپ نمبر فائف میں اپنے بالوں کی کیر کیسے کرتا ہوں میں بتاتا ہوں یار نہانے سے پہلے نہانے سے دو گھنڈے پہلے میں کوکونٹ آئل سے اچھے سے مساج کرتا ہوں اپنے بالوں کو اچھے سے مساج کرنے کے بعد سکلپ کو اچھے سے اچھے سے پان سے چھے منٹ تک میں اچھے سے اس کو مساج کرتا ہوں بالوں کو جو جھڑ ہوتی ہیں بالوں کی جو جھڑے ہوتی ہیں وہاں تک آئل کو پنچا دیتا ہوں انگلیوں سے ایسے آرام آرام سے اچھے سے مساج کرتا ہوں پھر اس کے بعد کیا کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں اس شیمپو سے اپنے بالوں کو دو لیتا ہوں کونسا شیمپو ہے سیلسن بلو یہ میں کوئی پروموشن ہوگر نہیں کرارا اس کمپنی کی میں اس کا بہت اچھے ریزرٹ ملا ہے تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں سیلسن بلو یہ بیسٹ شیمپو ہے یار سچ میں اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے زیرو کیمیکل کیمیکل فری ہے یہ بالکل بہت ہی زیادہ اچھا ہے آپ لوگ بھی یوز کر سکتے ہو اور آپ لوگ کے جو بال وغیرہ جو گرتے ٹوٹتے نا وہ سب اس سے ختم ہو جائیں گے آپ لوگ کے پھر بال وال نہیں ٹوٹیں گے میرے بھی بال ٹوٹتے تھے نا میں نے یہ لگانا سٹارٹ کیا تھا آپ لوگ ریزرٹ دیکھ سکتے ہو نا ٹپ نمبر سکس آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے باہر کی چیزوں سے بالکل آوائیڈ کرنا ہے باہر کی چیزیں جو آپ لوگ کھاتے ہو نا جنگ فوٹ سے بالکل آوائیڈ کرنا ہے یہ چیزیں آپ لوگ انہیں نہیں کھانے اگر آپ لوگ کو کھانا بھی ہے نا فروٹ وغیرہ کاؤ ویجیٹیبلز کاؤ یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے ویجیٹیبلز جو ہوتے ہیں نا بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور فروٹ وغیرہ بھی بہت زیادہ اور فروٹ میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کیا؟ بنینا آپ لوگ یہ چیزیں کھاؤ گے تو آپ لوگ کی سکن بہت زیادہ گلو کرے گے اور ہیلدھی رہے گی ٹک نمبر سیون آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے روز صوبہ اٹھ کے آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے آئیس کیو فیس پہ ہلکا ہلکا سا لگانا ہے جو آئیس کیوپ ہوتے ہیں نا ہلکا سا لے کے اس کو فیس پہ لگاؤ ڈیلی کیس کو آپ لوگ کے فیس کو ڈیلی اکسیجن چھائی ہوتا ہے یار تو اس سے آپ لوگ کے فیس کو بہت زیادہ اکسیجن مل جاتی ہے تو یہ بیسٹ ہوتے ہیں اب سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے یہ جو آئیس کیوپ ہوتے ہیں نا روز آپ لوگ روز ڈیلی بھی لگا ساکتے ہیں صبح کے ٹائم بہت زیادہ اچھا ہے سو ٹپ نمبر ایٹ آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے جیسے آپ لوگ فیس واش لگا لگے اس کے بعد آپ لوگ انہیں سکن پالش بھی یوز کرنا ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہے مجھے ابھی کچھ ٹائم پہلے پتا چلے کہ سکن پالش نام کی بھی کوئی چیز ہے یہ جب میں نے لگانا سٹارٹ کیا تھا یقین مانو میرے سکن اتنی مطلب گلو کر رہی تھی پہلے سے بہت زیادہ گلو کر رہی تھی یہ سکن پالش کی وجہ سے یہ جو سکن پالش ہے نا یہ سید غنی کا ہے اور یہ جس پاکستان میں ہی ملے گا سید غنی کی کمپنی شاید پاکستان میں ہی ہے یہ جو برینڈ ہے پاکستان کا ہی برینڈ ہے سید غنی نام کا یہ باہر کا نہیں پتا بہر جب باہر کوئی بھی سکن پالش مل جائے آپ لوگ کے آس پاس کے مارکٹ میں کوئی بھی skin polish ملے وہ face wash لگانے کے بعد use کرو اور پھر آپ لوگ تقریباً تقریباً دو ہفتے میں اس کا result چیک کرنا آپ لوگ خود پریشان ہو جاؤ گے میں نے جب لگانا start کرنا یقین مانو اتنا پیارا result ملا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نا skin کتنی clear ہے میری so tip number 9 tip number 9 یہ آپ لوگوں نے week میں ایک یا دو week میں ایک مرتبہ آپ لوگ steam بھی لے سکتے ہو بلکل گرم پانی سے آپ لوگ steam بھی لے سکتے ہیں آپ کی جو skin ہے نا وہ سب سے زیادہ glow کرے گی ڈیلی کبھی مت لے نا week میں تین چار مرتبہ بھی مت لے نا ورنہ یہ skin ہوتی نا بہت زیادہ soft اور مطلب بہت زیادہ نازک ہو جائے گی آپ کی skin اگر آپ لوگ ڈیلی یا پھر week میں تین سے چار مرتبہ steam لوگ ہے تو اس سے آپ کے skin پہ بہت خراف effect پڑے گا اور اس سے آپ کی skin glow بھی کرتی ہے یار بہت زیادہ glow کرتی ہے so tip number 10 tip number 10 جو سب سے زیادہ important tip ہے وہ یہ ہے کہ میں shave کس چیز سے کرتا ہوں یار آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا میں جو shave کرتا ہوں اس trimmer سے کرتا ہوں یہ بہت زیادہ اچھا trimmer ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نا یہ والا trimmer ہے یہ جو آگے جالے لگے ہوں گے ایسے یہ دیکھو آگے جالے لگے گے یہ بہت زیادہ اچھا ہے اور میں blade ہو رہا ہے اس لئے use نہیں کرتا کیونکہ میں نے کبھی بھی use نہیں کیا blade اور میں جب try کروں گا نا تو آپ لوگوں سے پھر share کروں گا پھر blade کے بارے میں نہیں پتا کہ blade صحیح ہوتے ہے skin کے لئے کہ نہیں جب جس دن میں use کروں گا اس دن آپ لوگوں سے میں share کروں گا کہ blade صحیح ہوتے skin کے لئے یا نہیں but میں جو use کر رہا ہوں یہ trimmer use کر رہا ہوں so میں جو use کر رہا ہوں میں تو یہ use کر رہا ہوں اس سے میری داڑی اور موچھے بالکل clear صاف ہو جاتی ہے اور میں daily daily shave کرتا ہوں تو ویڈیو اچھی لگے ہو تو like کر دو اور چینل کو subscribe نہیں کیا تو ابھی کیا بھی subscribe کر دو اور اسی طرح support کرتے رہیے تو see you guys love you guys bye اللہ حافظ